بسم اللہ الرحمن الرحیم چیٹ بوٹ ہے جو کہ چیٹ جی پی ٹی کے نام سے جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے اے آئی کی جانب سے اور اوپن اے آئی کی جانب سے میں کہوں گا بیسکلی یہ اناؤنس کیا گیا ہے اور یہ چیٹ بوٹ اس سے پہلے بھی بہت سارے چیٹ بوٹ جو ہے وہ بنائے گئے تھے جن کو دیکھ کے مطلب کوئی اچھی فیلنگز نہیں آتی تھی لیکن یہاں پہ جو چیٹ بوٹ کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ کو بالکل ایسا فیل ہوگا جیسے شاید ایک فیزیکلی کیوں بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو جب وہ انٹرٹین کر رہے ہیں آپ کی کیوریز کے آنسر کر رہے ہیں اور اس چیٹ بوٹ سے ہر شخص جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے چاہے آپ ایک کومن پرسن ہے آپ چاہے ایک سٹوڈنٹ ہیں آپ ٹیچر ہیں آپ ریسرچر ہیں آپ میوزیشن ہیں آپ رائٹر ہیں وٹیور آپ کا تعلق کسی بھی ایری آف ڈسپلن کے ساتھ ہے فیلڈ آف ڈسپلن کے ساتھ ہے آپ اس سے بینیفٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں میں آپ کو اس کی دو تین چھوٹی چھوٹے ایکزیمپلز دیتا ہوں یہاں پہ ایک گیارہ سال کا بچہ آتا ہے اور گیارہ سال کا بچہ اس چیٹ بوٹ کی اس پلیٹ فارم کو چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کرتا ہے اپنی ایک گیم لانچ کرتا ہے اور وہ گیم وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ملینز آف یوزرز جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ ایک ڈیویلپر ہیں آپ کا تعلق ایٹی ایکسپرٹ ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک کوڈ آپ کے لئے جنریٹ کیا جائے آپ کے ایک ویب سائٹ نہیں بنانی آتی تو یہ آپ کو اس کا ایک کمپلیٹ جو پیس آف کوڈ ہے وہ بھی یہ آپ کو جنریٹ کر کے دے گا اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی اسائنمنٹ بنانی ہے تو آپ نے سیمپلی اسے ایک انسٹرکشن پاس آن کرنی ہے کہ مجھے یہ والا کانٹینٹ چاہیے تو یہ بالکل پلیجرزم فری کانٹینٹ آپ کو جو جنریٹ کر کے دے گا آپ یوٹیوبر ہیں اپنے یوٹیوب کی ڈسکرپشن آپ کو نہیں لکھنی آتی انگلیش میں آپ سیمپلی اس چیٹ بوٹ میں جائیں گے اور آپ اسے کہیں گے کہ یہ میری ویڈیو کا ٹاپک ہے اس کی مجھے ڈسکرپشن چاہیے تو یہ آپ کے لئے ایسی کلاسیکل ڈسکرپشن لکھ کے دے گا کہ دیکھنے والے بالکل دنگ رہ جائیں گے اسی طرح سے آپ کوئی بھی ایک ایسی چیز جس کو آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ یہ آپ سے نہیں ہو پائے گی لیکن چیٹ جی پی ٹی آپ کو جو ہے وہ کر کے دے گا اسی طرح سے اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ایک پوئیم لکھنی ہے میں نے کوئی ایک چھوٹا سا بلاغ لکھنا ہے اور اس بلاغ کا ٹاپک یہ والا ہے تو یہ آپ کو ایسا کلاسیکل بلاغ لکھ کے دے گا کہ پڑھنے والے بھی آپ کی جو ہے وہ دنگ رہ جائیں گے آپ کی کیپابیلٹیز کے اوپر اس کی جو بہت ساری مثالیں ہیں وہ میں ابھی آپ کو لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر لے جاؤں گا وہاں پہ جا کے میں آپ کو اس کی جو کمپلیٹ جو ہیسٹری ہے وہ بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ کام کرے گا آپ نے اگر اس کے اوپر سائن اپ کرنا ہے اس کی سروسز کو اویل کرنا ہے تو آپ لوگ کس طرح سے کر سکتے ہیں میں آپ کو چار پانچ ریئر لائف کی چھوٹے چھوٹے اگزیمپلز کے ساتھ ابھی دکھاتا ہوں کہ یہ کس قدر ایک کلاسیکل پلیٹ فارم ہے جو کہ آنے والے دنوں میں آپ کی زندگی کو جو ہے وہ بدل دے گا اسی طرح سے اگر ہم اس کے یوزرز کی بات کریں چیٹ جی پی ٹی کے یوزرز کتنے ہیں اور اس نے یوزرز کتنے دنوں میں اویل کی ہیں تو وہ فگر دیکھ کے بھی آپ دنگ رہ جائیں گے وہ فگرز جو فیس بک کو انسٹراغرام کو ٹویٹر کو اچیو کرنے میں مہینوں اور نیٹ فلکس کو سالو لگے ہیں وہی یوزرز اس چیٹ جی پی ٹی کے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہیں وہ پانچ دن میں اس نے اپنے ون ملین جو یوزرز ہیں جو فالورز ہیں وہ اس نے اٹین کیے ہیں تو ابھی میں آپ کو اپنی لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر لے کے چلتا ہوں جہاں پہ آپ کو اس امیزنگ ٹیکنالوجی اس امیزنگ پلیٹ فارم کے کچھ بینیفٹ دکھاتا ہوں یہ نہ صرف آپ کے لئے کوڈ لکھے گا نہ صرف آپ کے لئے پوائنٹس لکھے گا نہ صرف آپ کے لئے ایک اچھا آرٹیکل لکھے گا بلکہ اگر آپ اس کو کوئی کوئی سالو کرنے کے لئے کہیں گے تو یہ بھی اس حد تک کلاسیکل پرفارمنس آپ کو دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے مووو اون کرتے ہیں لیپ ٹاپ سکرین کی جانے بھی سو یہاں پہ آپ سب سے پہلے اپنے براؤزر میں آ جائیں گے اور یہاں پہ آکے آپ لوگ لکھیں گے آپ لوگ چیٹ جی پی ٹی جیسے آپ اس کو لکھے انٹرک بھی پلیس کریں گے تو آپ کے سامنے جو چیٹ جی پی ٹی کا جو سب سے پہلا جو لنک ہے وہ آ جائے گا جس میں آپٹیمائزنگ لیگوز موڈل فار ڈیالوگ لکھا ہوا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ہم اس کی جو ہے وہ مین سکرین کی اوپر آ چکے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ ہم جو ہے اس کو آپ کو دیکھیں گے سورا سیکس دو کرنے کوشش کریں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا کا that is پرائی جی پی ٹی آپ نے اس کی اوپر جو ہے وہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کی اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو once again ایک نئے سکرین کے اوپر لے کے جائے گا سب سے پہلے آپ کے براوزر کے connection کو چیک کیا جائے گا that is it secure or not اور جیسے ہی آپ کی جو براوزر کی security ہے اس کو verification کرنے کے بعد آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے login کرنا ہے یا sign up کرنا تو definitely چونکہ میں نے account نہیں بنایا تو آپ نے simply یہاں پہ sign up کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ sign up کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے once again پوچھا جائے گا کہ اپنا email address enter کریں یا پھر آپ continue with google یا microsoft account دونوں سے کر سکتے ہیں تو میں simply یہاں پہ continue with جو ہے وہ google کر دیتا ہوں کیونکہ میں اس کو one place کی پر جو ہے وہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں تو یہاں پہ simply میں نے اپنے account کے اوپر کلک کر دی ہے اور یہی سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ ابھی میں یہاں سے sign in ہو رہا ہوں once again میرا چائٹ کی جو connection ہے اس کو check کیا جائے گا اور it depends upon your internet connection speed آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا time لگ سکتا ہے 15-15-20 seconds کا اور اس کے بعد آپ لوگ کو ایک نئی screen کے اوپر جو ہے وہ لے جائے جائے گا یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ سے پوچھے جائے گا کہ اپنا جو first name last name ہے اس کو لکھیں آپ کا جو phone number ہے اس کو لازمی طور پہ پوچھا جائے گا اپنا cell number enter کرنے کے بعد آپ کو جو ایک code ہے one time جو password ہے OTP جو code ہے وہ آپ کو آپ کی mobile کی screen کے اوپر بھیجا جائے گا آپ نے وہاں سے اپنا جو OTP code ہے وہ آپ نے یہاں پہ enter کر دینا ہے جیسے میں یہاں پہ اس one time password کو enter کروں گا تو وہ اس کو automatically verify کرنے کے بعد آپ کو ایک نئی screen کے اوپر جو ہے وہ لے جائے گا اب جہاں پہ ہم اس نئی screen کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں یہ کچھ مطلب آپ کو preview بتا رہا ہے کہ data کس طرح سے collect کرتے ہیں کس طرح سے یہ سارا کام ہوتا ہے تو anyhow we are entered in chat GPT now جہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ different قسم کی examples آپ کو بتائی گئی ہیں اس کی capabilities بتائی گئی ہیں اور جہاں پہ اسی system کی جو کچھ limitations ہیں وہ بھی آپ لوگ کے سامنے mention کی گئی ہیں جس میں جہاں سب سے important بات ہے وہ یہ ہے کہ 2021 تک کا جو knowledge ہے وہ ابھی تک اس کو train کر کے یہاں پہ جو ہے وہ plant کیا گیا ہے اور اب یہ میں اس کی کچھ جو practical examples ہیں ان کو لے کے جلتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک new chat کا جو forum ہے وہ آ رہا ہے جیسے آپ لوگ new chat کے پر click کریں گے تو بیسکلی وہ یہی ہے جو آپ کی main screen ہے اب let's suppose میں یہاں پہ اس کو ایک جو کیوری ہے وہ plant کرتا ہوں likewise میں اسے common question پوچھتا ہوں کہ please add four five seven eight nine and five six four two three یہ میں نے ایک random جو ہے وہ لکھ دیا ہے اور میں نے اس کو جو ہے وہ کیوری دیا دی ہے اور اس نے مجھے اس کا جو ہے وہ sum بتا دیا ہے کہ جو آپ نے amount لکھی ہے ان دونوں amounts کا آپ کے پاس جو sum ہے وہ یہ لکھ ہے اور actually اس نے یہاں پہ ایک یہاں پہ دیکھیں تو comments box میں اس نے خود سے ہی اس چیز کو evaluate کر لیا ہے کہ user نے مجھے جو ہے وہ دو numbers enter کرنے کے لئے کہا ہے اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ response پسند نہیں آیا تو آپ اس کو regenerate کر سکتے ہیں regenerate کرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس نے تھوڑی سی equation جو ہے تھوڑی جو statement ہے وہ اس نے change کر دی ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ statement جو ہے وہ پہلے والی سے تھوڑی سی different ہے ٹھیک ہے چھ اسی طرح سے اگر ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہے مسلم میں اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایک اور level کی اوپر لے کے جاتا ہوں like wise میں اس سے question پوچھتا ہوں میں نے اسے question پوچھ رہا ہوں that who was قائد اعظم میں نے اسے یہ query پوچھی ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے بارے میں اس کا کیا جواب آتا ہے also known as محمد علی جناب of the founder of the leader of paکستان who was a liar and political leader مطلب in fact آپ نے جو چیز مطلب ایسی یہ plagiarism free report آپ کے سامنے generate ہو رہی ہے اور مطلب ایک short description اس نے آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھے دے دی ہے ابھی let's suppose میں اس کو مزید ذرا اس کو explore کر دے رہا ہوں جیسے میں query change کرتا ہوں کہ write twenty lines about قائد اعظم تو یہاں پہ اب اس کا جو response ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا آتا ہے اور بڑا ہی classical response آنے والا ہے یہاں پہ اب دیکھیں اس نے دوبارہ سے لکھنے شروع کر دی ہے اور اس نے قائد اعظم کے بارے میں اب آپ کو جو ہے وہ twenty lines دیکھ کے دینی ہے اور یہ twenty lines آپ کی plagiarism free lines ہوں گی آپ جس کو بھی یہ پڑھائیں گے جس کو یہ بتائیں گے کہ یہ باتیں مطلب آپ قائد اعظم کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا آپ نے یہ چیز قائد اعظم کے بارے میں کسی کو لکھ کے دیئے copy paste کر کے تو پڑھنے والا definitely اس میں کیا ہو جائے گا حیران رہ جائے گا اسی طرح سے اگر ہم اس کو ترہا سا آئی ٹی کے perspective میں لے کے جائیں تو میں اس کو ذرا آپ نے let's suppose ایک چھوٹا سا blog type site بنانی ہے تو میں کہتا ہوں let's suppose بلکہ blog type تو دور کی بات ہے پر اسے چھوٹا سا اس کو piece of code لکھنے کے لئے کہتے ہیں کہ write up java code to add five numbers ٹی کہ میں اس کو query دے رہا ہوں کہ آپ نے java کا code لکھنا ہے تو اس میں وہ بتا رہا ہے کہ here is the one way you can create the java program and add five numbers اس نے یہ آپ کو اس کا ایک طریقہ جو وہ بتا رہا ہے یہ پورا کا پورا code اس نے لکھ کے دے دی آپ نے simply یہاں سے code کو copy کرنا ہے اور اس module میں جا کے آپ نے simply اس کو کیا کر دینا ہے پیوز کر دینا ہے جہاں پہ آپ لوگ اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں as a output کے طور پر اور یہ 100% آپ کے پاس جو وہ executable file ہوگی اس میں کسی کسی کا کوئی بھی جو ہے وہ آپ کو ambiguity نظر اس میں نہیں آئے گی اسی طرح میں سے میں کہتا ہوں let's suppose کہ I need website code blogging website code میں کہا جاتا ہوں یہاں پہ اسے تھوڑا سا مفتب specify کر لیتے ہیں I need a blog website code اس کو انٹر کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس میں اس نے front end اور back end اور server side اس نے پورا آپ کو بتا دی ہے ھٹی ایمل سی ایسہ جواسکریپ php each and everything اس نے آپ کو بتا دی ہے اور اس نے آپ کے پورا کا پورا جو ھٹی ایمل کا جو template ہے وہ آپ کے سامنے اس نے generate کر کے آپ کو دینا شروع کر دی ہے اور مطلب جو بھی آپ اپنے blog کا title رکھنا چاہ رہے ہیں جو بھی آپ اس کی heading چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے my blog کے نام کو change کر کے آپ یہاں پہ کوئی بھی name لکھنے وہ home آگیا about آگئے میں جو ڈیفرنٹ tabs ہوتے ہیں مطلب یہ آپ کے لیے اب نہ صرف کوڈ لکھے گی بلکہ آپ کو ایون پوری کی پوری ویب سائٹ بھی آپ کو create کر کے دے دے گی یہ والی ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ بہت ہی classical environment جو وہ create کر دیا ہے اسی طرح سے آپ let's suppose کوئی physics کا جو ایک question پوچھتے ہیں elaborate e is equal to mc اب سکیر مجھے ڈالنا نہیں آرہا تو بس simply اس کو پوچھتا ہوں کہ e is equal to mc اس کا کیا answer آتا ہے اب وہ پہلے والا کام پورا کرے گا تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ آگے بتائے گا اسی طرح سے وہ کہا رہا ہے کہ یہ کام اس نے کر کے دے دی ہے اور اس کے ساتھ اس نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس سے بہتر جو tools ہیں wordpress cmc ڈروپل مطلب بہت ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ اسی طرح سے مل سکتی ہیں اب یہاں پہ e is equal to mc وہ Einstein کی mc square equation اس نے خود سے جو ہے وہ elaborate کر دی مطلب آپ اس سے جو بھی چیز اس ٹائم پہ expect کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کو اس ٹائم کا اسی قسم کا جو answer ہے یہ آپ کو وہاں پہ entertain کر کے دینے والا ہے اور یہ وہی بات کہانے والا دنوں میں شاید google کی جو ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی ویکی پیڈے کی چھوٹی ہو جائے گی یہ ایسا classical platform ہے جو صرف نہ صرف train کیا گیا ہے بلکہ یہ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو train بھی کر رہا ہے کہ user مجھ سے کس قسم کی کیوریز پوچھتا ہے اور سم ٹائم یہ اگر آپ اس سے کوئی awkward سا question پوچھیں گے تو یہ اس کو بھی کیا کر دے گا discard کر دے گا میں یہاں پہ ایک اس سے health کا جو ہے وہ question پوچھتا ہوں how to lower down your cholesterol level اب یہاں پہ دیکھیں بہت ہی classical سا answer ہمیں once again ملنے والا ہے کچھ tips ملنے والی ہیں کہ یہ میں نے question اس کے لئے put کر دی ہے اوپر والے کہ میں stop کر دیتا ہوں نیا question میں نے put کی ہے جو cholesterol level کا اپنے کی اس طرح سے جو ہے وہ down کرنا ہے تو یہاں پہ اس نے مجھے کچھ جو life tips ہیں وہ مجھے بتا رہا ہے کہ آپ نے regular exercise کرنی ہے اس سے آپ کے جو bed cholesterolز ہیں وہ کام ہوں گے 30 minutes کی آپ نے ایک moderate level exercise کرنی ہے اس میں brisk walking ہوسکتی ہے cycling ہوسکتی ہے swimming ہوسکتی ہے healthy diet لینی ہے آپ اپنے lose weight کرنا ہے کہ آپ نے smoking کو چھوڑنا ہے اسی طرح سے مطلب جو دیکھیں کتنے مطلب ایک classical way میں جس طرح سے ایک ڈاکٹر آپ کو guide کر رہا ہے کہ آپ نے یہ یہ کام کرنے ہیں یہ چیزیں آپ نے جو ہیں وہ چھوڑنی ہیں یہ یہ آپ نے کرنی ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ آپ کو بہت ساری باتیں بھول جاتی ہیں لیکن یہ آپ کو باتیں بھولنے نہیں دے گا آپ اس کو کافی پیوٹ کر کے اپنے فائل کے اندر جا وہ رکھ سکتے ہیں تو یہ اپیسوڈ تھی جو کہ ایک بہت بڑی innovation ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کافی جو beneficial ہوگی آپ اسے کسی بھی قسم کی کیوری پوچھ سکتے ہیں یہ آپ کو اس کا answer جو ہے وہ دے گا میں امید کرتا ہوں یہ اپیسوڈ آپ لوگ کے لیے کافی زیادہ جو وہ beneficial رہی ہوگی اور آپ اس کے اوپر اپنا account create کر کے یہ سارے کے سارے benefit لے سکتے ہیں ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ یہ میزبان آپ کی خدم میں پھر سی حاضر ہوگا تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا and yes if you like that video then give a thumbs up thank you very much